السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا کہاں تک پہنچے آپ لوگ کتنا پڑھ لیے آیت نمبر 112 تو اب تک قرآن مجید سے کیا سکھا جی آپ جو کچھ پڑھنا ہے ساتھ ہی عمل کرنا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ کیونکہ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے تو اگر دل سخت ہو جائیں تو کوئی چیز اندر نہیں جاتی تو الحمدللہ اگر عمل کو دل چاہ رہا ہے یا مزید پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی دلوں کے اندر نرمی ہے جی جو کچھ مانگنا لیکن اب جو یقین ہوتا ہے یہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو اندر چاہ رہے گے جب کی پاس سخت چیز کیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہے کہ علم جو ہے نا اس کے درجے ہوتے ہیں پہلا درجہ ہوتا ہے کہ جیسے صرف انفرمیشن ہوتی ہے انسان کو کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے مثلا آپ لوگ یہاں آنے سے پہلے بھی جو باتیں آپ نے یہاں آ کر سیکھی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں آپ کو پہلے بھی پتا تو ہوں گی کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہمیں معلوم ہیں یہ باتیں لیکن کسی چیز کا معلوم ہونا پھر اس چیز کو ایکسپٹ کرنا مان جانا پھر اس پر یقین ہونا یہاں واقعی یہ سچ ہے کیونکہ جب ہمیں کوئی بات پتا چلتی ہے تو ہم فوراں پوچھتے ہیں is it true is it true تو آزان سن کے جواب دے کے پھر دعا کریں گے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ دو وقت کی دعا رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے ایک یہ کہ آزان سننے کے بعد جو اس کا جواب دے کر دروشی پڑھ کے آزان کے بعد کی دعا پڑھ کے پھر ہم دعا مانگتے ہیں اور دوسرا جب مجاہد صف میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک موقع تو یہ آزان کے بعد کی دعا ہے دوسرا یہ کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں ہیں اور صفوں میں بیٹھے میں ہیں اور ایک خاص مقصد کیلئے نکلیں تو اس موقع کو ضائع نہ کیا کیجئے ساری دنیا کی چیزیں آنی جانی ہیں لیکن اگر اللہ تعالی ہماری دعا سن لے اور ہمیں وہ مل جائے جو ہم واقعی چاہتے ہیں اپنے لئے دنیا آخرت کی بھلائی تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو عموماً ہم دوسرے سے کہتے ہیں پلیز میری لئے دعا کریں یا جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دعا کریں لیکن جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو ہم خود بھی دعا نہیں کرتے تو ہماری زندگی سے یہ جو ڈبل سٹانڈرڈز ہیں یہ نکل جانے چاہیے اگر ہم واقعی سیریس ہے دعا کرانے میں یہ کرنے میں تو پھر ان موقعوں کی تلاش میں رہنا چاہیے جب وہ موقع مل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے گراب کر لینا چاہیے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے ایسا ہوتا نا کہ جیسے کوئی چیز آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ خرید لیں یا حاصل کر لیں پھر جب وہ چیز سامنے آتی ہے بزار میں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں چاہے آپ کے پاس پیسے نہ تو آپ دوسرے سے کہ پلیز مجھے تھوڑا سے پیسے بارو کر رہے ہیں تم سے کیونکہ مجھے وہ چیز مل گئی ہے تو میں جلد میں تمہیں لٹا دوں گی لیٹر آن مجھے یہ چیز ضروری لینی ہے چاہے ہدھار بھی لے کے لینی پڑے کہ ہم لے لیتے ہیں کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں کیا پتہ پھر ملے یا نہ ملے تو میں یہ چانس مس نہیں کرنا چاہتی تو دعاوں کی قبولیت کے چانسز کو مس نہ کریں تو ہم بات کر رہے تھے علم کے درجوں کی پہلا درجہ ہوتا ہے صرف کسی بھی چیز کی انفرمیشن پہچان معرفت جاننا معلوم ہونا یہ عموماً سن کر ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ سے بہت سی باتیں سنتا ہے اور اپنے ماحول میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو بہت سی چیزوں کی معلومات ہو جاتی لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر وہ یقین کرتا ہے کچھ پہ نہیں بھی کرتا ماں باپ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے نماز نہ پڑی تو کیا ہوگا بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں مجھے بھی بتائیے آپ آپ کی امی ابو نے کیا بتایا دوزخ میں جاؤ گی کیا بچے اس بات کو یقین کرتے ہیں کہ اگر کرتے تو کبھی نماز نہ چھوڑتے بس اسے معلومات کی حد تک لے لیتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کا علم بس معلومات کی حد تک ہوتا ہم نے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارا اس پر یقین نہیں ہوتا اگلا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں یقین آ جاتا ہے اب معلومات تو آپ کسی کتاب کو پڑھ کے بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم یقینی کے لیے کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ جب انسان کو پوری طرح کانفیڈنس ہو جائے اس چیز پر ٹرسٹ بلڈ ہو جائے کہ ہاں یہ جو بات کہے گی یہ بالکل سچی بات ہے اور پھر انسان اس چیز کو چھوڑتا نہیں یہاں آ کر ایک خاص محول میں اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن رکھ کر جو چیز آپ پڑھتے اور سنتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو علم یقینی حاصل ہوتا ہے مثلا آپ کسی لیکچر میں جاتے ہیں کوئی سکولر آیا کہیں سے کوئی انٹرنیٹ سے سنا کہیں آپ نے بہت سی باتیں سننی وہ آپ صرف ایک معلومات کی حد تک لیتے ہیں لیکن جب کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آپ کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں سے پڑھ سن کر جو اس پر عمل کر رہے ہیں تو یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ جو مجھے بتا رہا ہے وہ خود بھی کر رہے اس کا مطلب بات ٹھیک ہوگی مثلا میں آپ کو کہوں کہ پڑھیں پڑھیں اور خود میں پڑھنے کے وقت نہ پڑھوں تو میری بات کا آپ یقین کریں گے نہیں کریں گے آپ کہیں گے اگر اتنی اچھی بات ہوتی جو آپ میں بتا رہی ہیں تو آپ خود بھی کر رہی ہوتی ہیں اس کو تو اس لئے جو تقوی والے عالم ہوتے ہیں یا عمل والے عالم ہوتے ہیں ان کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر علم یقینی حاصل ہوتا ہے پھر انسان کا عمل بدلتا ہے اور عمل کرنے کو دل چاہتا ہے ایک سٹرنڈ ملتی اور یہ صرف عالموں کی نہیں اچھے لوگوں کی صحبت اور یہ جو آپ کی کمپنی ہے ایک دوسرے کی مثلا آپ نے بھی ایک بات سنی آپ کی دوست نے بھی سنی جب دوست نے کرنا شروع کیا تو آپ نے بھی کیا کیا اس ماحول کے اثر سے کرنا شروع کر دیا نا یہ کیا جا سکتا ہے آپ کہتے ہیں اگر وہ کر سکتی تو میں کیوں نہیں کر سکتی تو یہ علم یقینی عمل کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے پھر کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں کچھ زندگی مباقیات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کا جو علم حاصل کیا ہے اس کے مطابق جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے مثلا آپ نے ایک حدیث سنی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ابھی تک یہ صرف ایک علم ہے لیکن پھر آپ نے کیا کیا صدقہ کیا اور اس کے بعد آپ کو اتنا یا اس سے زیادہ واپس مل گیا تو آپ کو یقین بڑھے گا نا کہ اوہ یہ تو میں نے پڑھا تھا اور واقعی ایسا ہوتا ہے تو اس تجربے سے گزر کر آپ کا وہ علم مل میں یقینی ہو گیا اسی لئے بہت سے سائنسز یا بہت سے علوم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم صرف تھیری نہیں پڑھتے اس کے ساتھ جب وہ پریکٹیکل مثلا اگر آپ کو ٹیچر یہ بتاتی جائے کہ ایش ٹو سے کس کا فارمولا ہے پانی کا تو جب وہ لیبارٹری میں آپ کو ایک ڈیمنسٹریشن کر کے دکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے پہلے آپ نے سنا تھا اب آپ نے دیکھ بھی لیا اسی لئے تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ پھر حق الیقین کا ہوتا ہے علم الیقین این الیقین اور حق الیقین علم الیقین میں یعنی سنی سنائی باتیں پھر این الیقین میں دیکھی ہوئی اور حق الیقین میں جب آپ اس کے اوپر واقعی عمل کر کے آپ پوری طرح دل ٹک جاتا ہے یہ وہ مرحلہ اور یہ وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان پھر قربانی کے لیول پہ آ جاتا ہے پھر کسی بھی قیمت پر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ سچ یہی ہے حق کو جب انسان پا لیتا ہے جب حق کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر وہ نہ حق کی طرف باطل کی طرف اللہ کی ناراضگی کی چیزوں کی طرف نہیں لوٹتا کیونکہ اس کو حق مل چکا ہے تو جو جو انسان اس رستے پہ آگے بڑھتا ہے اس کا علم بڑھتا چلے جاتا ہے رازان سے پہلے ہم ایک بات کر رہے تھے عام طور پر جب ہم بچوں کو کوئی چیز بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اتنا ثواب آپ کو ملے گا تو فوراں کہتے ہیں is it true واقعی ایسا ہو سکتا ہے مثلا حرم میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے ایک لاکھ نماز کے برابر ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں پانچ مہینے میں کتنی پڑھتے ہیں ہنڈرڈن ففٹی ہم خواتین تو اس میں سے کچھ مائنس بھی کر دیتی ہم ہنڈرڈ ففٹی نہیں پڑھتے کام ہو جاتی ہیں ہماری سال میں کتنی ہوئیں تقریباً اٹھارہ سو پچیس نمازیں ہوتیں ٹھیک ہے ایک لاکھ کب بنیں گی اب یہ کلکولیشن کر کے بتائی ہوئے ہنڈرڈ تھاؤزنڈ نمازیں کتنے سال میں ہوں گی پورے سال میں ہم اگر ایک نماز بھی مس نہیں کریں تو تقریباً پچپن سال میں 55 years جو شخص رزانہ نماز پڑھے وہ تقریباً لاکھ نمازیں پڑھتا ہے پہلے دس سال تو ہم بیسی پابندی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے 65 years کی عمر پائی اور کوئی نماز مس نہیں کی گویا اس نے ایک لاکھ نمازیں پڑھی زندگی میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اچھا یہ خریدنے یہ بنا لیں پھر اللہ کے گھر جائیں گے میں سمجھتی اگر ایک دن کا بھی جانا نصیب ہو ایک نماز پڑھنی بھی نصیب ہو جائے تو اس کو بھی غنیمت سمجھیں تو میں نے اس کی جب calculation کی تو اندازہ ہوا کہ جو نمازیں ہم 55 سال میں پڑھ سکتے ہیں ان سب کا عجر بیت اللہ میں ادا کی ہوئی ایک نماز سے مل جاتا ہے تو اس پر بھی جتنا ہم اللہ کے شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمارے لئے نیکی کے مواقع رکھے ہیں جگہ رکھی ہیں لیکن میں جب وہاں کھڑی ہوتی ہوں تو میں پہاڑوں کو بہت دیکھتی ہوں کہ یہ original ہیں وہی ہیں باقی تو سب تبدیل ہو گیا نا کہتے ہیں حضرت حاجرہ کیا سوچتی ہوں گی جب ان کو یہی پہاڑ نظر آتے ہیں پھر میں دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہوں اچھا ان کو کے سواب ایک لاکھ رکھا کس لیے کیوں یہ بھی تو زمین ہی ہے نا جیسے اور زمینیں یہ بھی ایک زمین ہے لیکن اس زمین کو اتنا کیوں پسند کیا کسی کے قربانی کے وجہ سے اس کو اتنی اہمیت ملی ہے کس کی قربانی تھی حضرت ابراہیم کی حضرت حاجرہ کی حضرت اسماعیل کی جنہوں نے بے ریسٹ منمم میں گزارا کیا اللہ پہ توقل کیا تو اللہ نے ان کے کام کو اس جگہ کو اتنی فضیلہ دی تو میں اکثر امیجن کرتی تھی کہ اس وقت حضرت حاجرہ اٹھ کے بار آ جائیں تو شاید اسی وقت واپس چلی جائیں اس ٹھین ہی نہ کر سکیں کیونکہ جب ہم مدینہ سے ہم واپس آئے تھی اس دب ہم نے دن کا سفر کیا انٹینشنلی دن کا سفر کیا کہ ہم دیکھیں کہ سڑکیں کیسی ہیں اور میں نے وہ تصویریں بھی رستے میں کھینچی ہیں کہ اچھا جب ابراہیم علیہ السلام آئیں گے تو اسی رستے سے کہ وہ مدینہ اور پھر آگے اکثر اور پلسطین اور مصر اسی طرف سے جاتے آتے ہیں نا تو میں نے کہا تقریبا یہی رستہ ہوگا اور یہ پہاڑ انہوں نے بھی شاید دیکھے ہو یہ بھی دیکھا ہوگا وہ بھی دیکھا ہوگا شاید یہ بھی دیکھا ہو ایسے ہی اپنے آپ کو بہلانے والی باتیں تو میں سوچ رہی تھی کہ گاڑی میں بھی فاصلہ ختم ہونے میں نہیں آرہا وہ پیدل آرہے ہوں گے یا جس بھی چیز پہ ہوں گے تو ان کو دیسٹینیشن کا کیسے پتہ چلا ہوگا کہ اس پہاڑ کی اس وادی میں اللہ ہی نے بتا ہوگا یہاں تک آنا ہے ورنہ ہم کہا اچھا یہاں رکھ جائیں یہیں کعبہ بنا لیتے ہیں یہ مسجد بنا لیتے ہیں کافی ہے عبادت ہی کرنی ہے نا کہیں بھی کر لیں لیکن یہ ایک جگہ ہے اس کو اللہ نے چنا ہے تو اس لیے اللہ کے فضل اور رحمت پر نظر رکھیں جتنی بڑی کسی کے قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا عجر ہوتا اور یہ سب اخلاص کے ساتھ آتا ہے لالچ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملتا پہلا بھی جاتا ہے اب میں جب عمرے پر تھی تو میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو حرم کی ایک نماز کا اتنا سواب ہے کیوں بتانا ضروری تھا تاکہ وہ شوق سے پڑے شوق سے جائے اور سستی نہ کرے تو کہلنے گا is it true یعنی یقین نہیں آتا نا کہ اللہ کا فضل اتنا زیادہ بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے واقعی ہوتا ہے اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تو پھر ہم سب کیا کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمیں کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو میں سعودی ارلین پر ٹرانزٹ لیتی تھی کہ وہاں رکیں گے چاہے ایک دن رکیں چاہے دو دن رکیں وہاں رک کے جائیں گے اور وہ بڑی حیصل ہوتی تھی چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بھی اور مشکل بھی ہوتی تھی اور بہت ہی تھک بھی جاتے تھے کبھی لمبا سفر آگے کا کبھی پیچھے کا لیکن میں کہتی تھی یہ ایک دن بھی مل جائے تو غنیمت ہے ایک نماز بھی مل جائے تو غنیمت ہے لیکن کتنی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز کے وقت پر اور دردر کے کام وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں دیکھ کے اندہائی رنج ہوتا ہے اصل میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں ہماری سوچ بہت چھوٹی اس کی وسط ہماری سوچ سے کہیں بڑی اسی طرح ایک حرف پڑھنے کا کتنا عجر ہے دس نیکیاں یقین ہے اس بات پر کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنا عجر ہوا اور پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھ لیجئے پھر اسی طرح سورت فاتح کے دیکھ لیجئے پھر آگے دیکھ لیجئے جو آپ روز پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کا اتنا عجر ہے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخص آپ میں سے جب ٹیچر پڑھا رہی ہو چھوک کر کے بیٹھے اور وہ اسے لفظ نہ نکالے وہ تو فوراں نکالے گا کہ یہ سارے تو اتنے آگے چلے جائیں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں وہ کسی قیمت پر چھٹی نہ کرے وہ گھر جا کے اپنا سبق روائز کرنے میں سستی نہ کرے کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ مجھے اس کا اتنا عجر لازمان مل کے رہے گا تو جب علم صرف علم ہوتا ہے اس پر یقین نہیں ہوتا اس پر ہمارا پوری طرح ٹرسٹ نہیں ہوتا تو پھر عمل بھی ڈاوہ ڈول ہوتا ہے تو کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا کام ہے کچھ فائدہ ہوگا اس کا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت کسی یونیورسٹی میں جانے والے ہوں اور آپ کی امی نے یا کسی اور نے پکڑ کے آپ کو یہاں بٹھا دیا ہو ہو سکتا پاسیبل ہے کہ یہاں سب یونگ گرز نظر آنی ہیں مجھے ماشاءاللہ تو ظاہرہ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ کے پروفیشن آپ کی ڈگریز آپ کی بہت اور چیزیں کہ جن کو آپ نے پوسپون کیا تھوڑا ڈیلے کیا تھوڑا ٹائم نکالا ایک سال اس کام کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی فرینڈز آپ کے ساتھی جو پروفیشن میں آگے نکل جئے آپ کو تھوڑا پیچھے دیکھیں چھوٹا دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ پیچھے رہ گئے اور شیطان آپ کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے کہ ہاں ہم پیچھے رہ گئے لیکن پیچھے نہیں رہ رہے ہیں ہر روز ہفتے کے چھے دن آپ جتنا ماشاءاللہ قرآن پاک یہاں پڑھتے ہیں پھر گھر جا کے پڑھتے ہیں اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے کہیں زیادہ فائدے میں ہیں جو لوگ کچھ حاصل کر رہے ہیں میں نہیں کہتی کہ وہ ڈگری نہ لیں یا نہ پڑھیں اس کو بھی پڑھیں لیکن یہ کیوں نہ پڑھیں آخر قرآن کیوں نہ پڑھیں اس میں بے شمار فائدے ہیں لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے جس کی ہمیں دنیا میں تو اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی لیکن آخرت میں انسان ایک ذرہ برابر بھی نیکی کو ترسے گا تو کہاں ایک حرف پڑھنے پہ جو دس مل جائے تو بڑی غنیمت ہے اس کے لئے بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور اگر سمجھ کر پڑھیں غور و فکر کر کے پڑھیں تو اور بھی زیادہ عجر و ثواب ہے اور جب اگلا رمضان آئے تو انشاءاللہ جب آپ کھڑے ہوں ترابی سننے کے لئے یا اللہ آپ سب کو حرم لے جائے تو وہاں پر آپ کھڑے ہوں اور امام پڑھ رہا ہو تو آپ کو سارا سمجھ آرہا ہو تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے دنیا کی چھوٹ چھوٹی چیزیں اتنی حکیر لگتی ہیں انسان سوچتے اچھا میں ان چیزوں کے پیچھے دوڑنا ہوں ان چیزوں کے پیچھے لڑائی کرتا ہے ان چیزوں کے پیچھے رشتے کاٹ دی ہیں ان کی کیا ویلیو ہے جی آپ فرمائیے وہ سواب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ایک لانگ نمازیں ادا ہو جاتی ہیں وہ اس کا ریوارڈ ہے اتنی سال اگر کوئی محنت کرے اور پھر خاص طور پر آخری عشرہ میں لیلت القدر آتی ہے تو لیلت القدر کیا ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر اچھا ہزار مہینوں کے بھی کتنے سال بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں اس کو بھی کلکولیٹ کر لیں ایٹی تھری یس اب آپ حرم میں کھڑے ہیں لیلت القدر ہے اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہے نا خوش قسمتی کی بات اگر انسان اس کی قدر کرے اور اس پر شکر ادا کرے اور کمپلینٹس نہ کرے اور پھر اگر سمجھ آ رہا ہو کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے جب آپ وہاں کھڑے ہو کہ نماز پڑھتے ہیں تو لاکھوں لوگ ہاتھ باندھ کے چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں چپ کر کے اور ایک امام صاحب زوردار انداز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گونج رہی ہوتی ہے آواز اور آپ کے دل کے اندر گس رہی ہوتی ہے اور آواز سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور بلکل ایک قیفیت ہی بدل جاتی ہے انسان کی کہ یہ کیا سما ہے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایک کانسرٹ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں چند ہزار کیونکہ بچے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ فلان کانسرٹ تھرٹی تھاؤزن پیپل اور پھر وہ آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی کوئی سنگر بن جائیں اور کچھ ایسا ہم بھی کھڑا کر لیں کیونکہ رول مورڈل یہی لوگ بن گئے یہ سب کچھ فیسینیٹ کر رہا ہے نا ہماری یوت کو میں نے کہا کس وقت دیکھو کتنے لوگ یہاں کھڑے اور کھڑے ہونے والوں کی آجزی دیکھو اور کس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے اور لائنوں میں کھڑے اور ایک شخص صرف پڑھ رہا ہے اور سارے اس کے پیچھے آمین کہہ رہے ہیں کیا سما ہے کیا سب کی اندر گانے کا ایک شوق ہوتا ہے ہم سب کو اچھی آوازیں پسند آتی ہیں ہم سب دل چاہتا ہے کچھ گنگنائیں لیکن جو کچھ عموماً لوگ گاتے ہیں اس گانے کے الفاظ کے اوپر اگر آپ ان کو انیلائز کرنا شروع کریں ان کی تشریح کرنے لگیں اس کی تفسیر کریں جارہ کسی بھی گانے کی تو بعض وقت بالکل یوزلس باتیں ہوتی ہیں بالکل بے حقیقت لیکن شیطان ان کو کیا کرتا ہے اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سیدھر ہی مر مٹ جائیں وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کے عمال خوبصورت بنا دیئے ہیں مزین کر دیئے ہیں اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا ہے یہ ساری چیزیں انسان کو اصل رستے سے روک دیتی ہیں دل پہ ہجاب آ جاتا ہے پھر انسان کا دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ وہ چیزیں انسان کے پاؤں پکڑ لیتی ہیں انسان اس دلدل میں پھسا ہوا ہوتا ہے حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مندل کہیں اور ہے میری مرکہ اس سے نکل بھی نہیں پاتا وہ سب چھوٹتا بھی نہیں کتنے لوگ میوزک کے ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں ایڈکٹیڈ لیٹرلی ایڈکٹیڈ وہ کھا رہے ہیں وہ پی رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ چل رہے ہیں وہ گاڑی میں وہ گھر میں وہ باشروم میں وہ کہیں میں وہ سو رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں کان بند ہیں سب منبک من امیون جواب نہیں دیتے بلکل بچوں کو پکا رہے ہیں تو جواب نہیں دیتے لیٹرلی سب منبک من امیون ہو جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا کمپیریزن اس کو کر کے دکھا رہی تھی کہ یہ جو کچھ یعنی امام اس وقت جو پڑھ رہے ہیں اور جس طرح آواز گھونچ رہی ہے ہر طرف اور جس طرح لوگ کھڑے ہیں اور جس طرح سن رہے ہیں اور بڑے بڑے مرد رو رہے ہیں جن کو سمجھ آتا وہ روتے ہیں ہچ کیا لگی بھی یعنی کہ اس صفحہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا مردوں کا رونا میں نے سنا ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ جیسے دھاڑیں مار کے روتے ہیں ایسے روتے تھے قرآن سن کر تو یہ چیز دنیا کی کسی بھی اور جگہ نہیں ہے آپ کو بل سکتی ہے ہی نہیں تو یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس میں اگر آپ ایکسیلنس کے لیول پہ جاتے ہیں اور اگر آپ کو ایسا پڑھنا آتا ہے کہ آپ پڑھیں اور دوسروں کے علم یقینی میں اضافہ ہو تو دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے تو کبھی بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوٹا نہ سمجھے اس کو حکیر نہ سمجھے اس میں تقبر کی بھی ضرورت نہیں لیکن اس کو حکیر نہ سمجھے کبھی اپنے اندر احساسیں کمتری نہیں پیدا ہونے دیں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یعنی پتہ نہیں میں نے صحیح ڈسین لیا بھی ہے یا نہیں جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ بہتر ہے جتنا ارلی ایج میں آپ نے کیا اتنے سال آپ نے گین کر لی ہے مثلا جو بات آج آپ کو پتا چل رہی ہے اگر یہی بات ایک سال بعد پتا چلے اور ایک سال بعد آپ عمل شروع کریں تو کیا آپ کے عمل میں کچھ کمی ہوگی یا نہیں ہوگی نا بہت دفعہ میں نے سنا ہے کہ جو خواتین بڑے عمر کی ہو جاتی ہیں وہ روتی ہیں اس بات پر کہ ہمیں اتنی دیر سے کیوں پتا چلا اور چھوٹے بچےوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں کہ تم لوگ لکی ہو خوش قسمت ہو کہ جلدی پتا چل رہا ہے تمہیں یہ سب کچھ تم ابھی سے سٹارٹ لے لوگے the earlier the better آپ کو کہے کہ تم time waste کر رہے ہو کوئی آپ سے یہ کہے کہ تم کر نہیں سکتے آپ کہیں کہ میں یہ challenge قبول کرتی ہوں میں کر کے دکھاؤں گے اور میں prove کروں گی انشاءاللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے ابھی میں وہ جو کل website آپ کو بتا رہی تھی نا good news وہ میں بھی دیکھ رہی تھی انڈ تک میں نے اس ساری کو دیکھا تو اس میں ایک پاکستانی بچے نے record ابھی break کیا ہے o levels میں 28 age لیے ہیں اس میں ٹیکسلا کا بچہ ہے 28 age اس کا مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں possible ہے آپ لوگ بھی قرآن پاک کو اچھی طرح اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں اپنی understanding بہت بہتر کر سکتے ہیں صرف ضرورت اس بات کی کہ آپ focus ہو جائیں کہ یہ سال میں نے اللہ کے لیے دیا ہے اور اس میں میں نے پوری طرح grip اس پہ حاصل کرنی ہے پوری طرح اس کو اپنے اندر لے کے جانا ہے اب آپ کچھ کہنا چاہیں جی آف حرمانی جی آف حرمانی اتنا عرصہ اتنا ٹائم مزر گیا ہے اور شیزوں میں شیطان مسلمتہ ڈالتا ہے لیکن آج تک اب ان سے اپنے کوئی بات کرے کہ تم نہ ٹائم ریس کریں تو مجھے کب راہت کی کہ یہ بنا کیا بات کر رہا ہے الحمدل اللہ دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے سانگ ایڈیکشن بھی میرے در بہت جانتی تو ابھی جس طرح آپ نے کہا آپ نے سانگز کو الیبریٹ کریں اس کی تفصیل کریں تو یہی میں ابھی اندرائز کر رہی کہ سانگز کو دیکھا جائے تو ایک چیز بار 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 ریپیٹ ہو رہی ہے تو قرآن میں جس طرح سوڑا کا حق میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کچھ اتنا الیبریٹ کریں دفعہ نیا سنیں گے تو آپ کہیں گے اوہ قرآن کا مجھے آپ سمجھ میں آیا ہے دنیا کے ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے یہ کلام میں جی والیکم السلام میں نے جب یہ قرآن پاک میں نے بھی درست بار 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 کرتے لیکن لیکن اس طرح سے میں نے یہاں پیادے قرآن پاک مجھے میں نے سنگید کیا میں نے مسلم کی یہ اللہ کی قطاب لیکن اس طرح سے میں نے بیانا شروع کیا کہ آیات ایسے کون ہیں آگے پیچھے کون سمجھ نہیں آتی ترسوہ کرنے کے بعد لیکن آپ ہم کو دیکھنا کہ ہم نے پاس کس دلیل کے ساتھ یہ واقعی اللہ کی کتاب اور دچھے لوگوں جو قومیں جو جیس پر انسلائی ان کو دیکھیں پھر خود کو کہ ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں کیسی گلدیا چھوٹی چھوٹی گلدیا وہ تو ایک آئینہ دکھایا نا اللہ نے ہمیں وہ سمجھنے کی آپ کو دیکھنا موقع ملے وہ سمجھا رہی آپ کو دیکھنا الحمدللہ جی والیکم سلام ایک میں یہ کہنا تھا کہ جب سمجھے میں ایسی آدمی سکتا ہمیں سبر کرنا اور ہم کو سبر کرنے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لئے اس چیز پر یا ہم نے اللہ کے لئے اس چیز پر سبر کر تو جب وہ کہتے نہیں نہیں ہوتی ہیں تو ہمارے در وہ سبر آپ نے درست فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لئے ہمارا اپنے ڈیسیئن بہت واضح ہونا چاہیے اور اپنے ڈیسیئن پر کبھی رگریٹ نہیں کرنا چاہیے مثلا جب میرے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی جیسے آپ فرماری ہیں کہ بعض وقت انسان کچھ لوگوں کے ساتھ عرصہ دراز تک اس کا واسطہ پڑتا ہے اور ان کی غلط حرکتوں پر ایریٹیشن بھی ہونے لگتی ہے اور پھر انسان کہتا ہے بس اب میں اس کے بعد نہیں برداشت کر سکتا اٹھا پھنکتا ہوں اس کو لیکن یہ بھی کیفیت ایک اوبال کی طرح ہوتی سبر نام ہے کہ اس وقت انسان اپنے آپ کو تھوڑی در کے لیے روک لے اور پھر کہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں اس کڑوی دوا کو پی لوں گا میں اس کو پی سکتا ہوں میں اس رویے کو اگنور کر سکتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ جب اللہ کی مدد مانگ کے آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا اسی شخص سے آپ کو خوشی بھی مل جائے گی وہیں سے بھلائی بھی پھوٹ پڑے گی ٹھیک ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم بعض اوقات صرف ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو ہمیں بودر کرتی ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو ہمیں زندگی میں نعمتیں ملی ہوئیں نعمتوں کی قدر کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا رہے یا ان لوگوں کو دیکھے یا ان جگہوں کو دیکھے کہ جہاں لوگ واقعی حقیقی معنوں میں سفر کر رہے ہیں سفر سے مراد یعنی تکلیف کا چکار آپ کو پیپر ایک مل چکا ہو گئی ٹھیک ہے آج میں آپ کے سامنے جعوید چودری کا یہ آرٹیکل پڑھوں گی جو مجھے بہت پسند ہے اس کا نام ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ اس لئے انتخاب کیا گیا ہے اس پیپر کا آج کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو جیل خانے میں بند کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل جیل کیا ہوتی ہے دنیا میں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں ہم کیا ہیں ہماری اوقات کیا ہے ہماری حسرتوں ہماری خواہشوں اور ہماری سماجی یعنی سوشل شرطی اور معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے یعنی ہمارے سٹیٹس بنا ہوا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور ہماری نفرتوں ہماری رقابتوں اور ہماری دشمنیوں کی اصل حقیقت کیا ہے یعنی ان کو ہم اپنے لئے ناقابل برداشت سمجھنے لگتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے آپ مہینے میں ایک بار ان جگہوں کا وزٹ کر لیا کریں آپ کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اوقات سمجھ آ جائے گی میں اکثر ان جگہوں پر جاتا ہوں اور کسی کونے میں چپ چاپ بیٹھ کر زندگی کی اصل حقیقت دیکھتا ہوں اور پھر پوری طرح چارج ہو کر واپس آتا ہوں یہ تین جگہیں قبرستان، ہسپتال اور جیل ہیں آپ کبھی اپنا سب سے قیمتی سوٹ پہنیں شیف کریں، جسم پر خوشبو لگائیں جوتے پالش سے چمکائیں اپنی سب سے مہنگی گاڑی نکالیں اور شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں چلے جائیں آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک قطبے پڑھنا شروع کر دیں آپ تمام قبروں کا سٹیٹس دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ سٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے خصوصاً میں اسلام آباد کے قبرستان کے پاس سے جب گزرتی خصوص جو الہدا کے سامنے ہے اگر آپ گوگل ارتھ پہ دیکھیں اور اس کو کلوز لی تو بعض قبروں کے قطبے تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یعنی اگر آپ اندر وہاں نہیں بھی جا سکتے تو وہ نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی آپ کا کرسر کہیں رکھتا نا تو وہ فوراں آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں فلان شخص ہے ظاہر ہے کہ ایسے قطبے اور پھر اس کا پورا ڈیٹا انٹر کروانا یا ہونا سٹیٹس کی علامت ہے تو جب میں گزرتی ہوں تو مجھے ہول آتا ہے اس دفعہ بھی جیسے کل ہم لوگ آئے ہیں تو تقریبا رات کے ساڑھے تین پونے چار بجرے تھے جب ہم یہاں سے گزریں دن کو گزرنے کا بھی اپنی ایکیفیتی آپ کو دور دور تک نظر آتا ہے لٹرلی دل کامنے لگتا ہے تو اس وقت میں نے اپنے بیٹے کہ انسان دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائے لیکن یہاں آکے سب برابر ہیں ہم کتنا بھی لوگوں سے اوپر نکل جائیں مال میں علم میں ڈگریوں میں کسی بھی قوت میں کتنے بھی اوپر چلے جائیں کسی بھی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں لیکن جب مرنا ہے تو سب کے برابر چلے جانا ہے ہاں فرق اگر ہوگا تو کس چیز سے ہوگا اللہ کے تقوی سے کہ کس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا تھا اور اس میں اطاعت کتنی کی تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک قطبے پڑھنا شروع کریں آپ تمام قبروں کا سٹیٹس دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ سٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنتے تھے دن میں دو دو بار شیو کرتے ان کے پاس زیادہ مہنگی پرفیومز تھی یہ اطالوی یعنی اٹالین جوتے خریدتے تھے اور ان کے پاس آپ سے زیادہ مہنگی اور لگجری گاڑیاں تھی لیکن آج یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں اور قبر کا قطبہ ان کی واحد شناخت رہ گیا ہے آپ کو محسوس ہوگا یہ لوگ رتبے اختیار اور تکبر میں بھی آپ سے بہت آگے تھے مکھیاں بھی ان کی ناک پر بیٹھنے سے پہلے سو بار سوچتی تھی ہمائیں بھی ان کے قریب پہنچ کر مہتات ہو جاتی تھی اور یہ کبھی اس زمین اس ملک اور اس سسٹم کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے تھے لیکن پھر کیا ہوا ایک سانس ان کے پھیپڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ بھول گئی دوبارہ سانس نہ لے سکے اور اس کے بعد یہ لوگ دوسروں کے کندوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور زندگی انہیں فراموش کر کے واپس لوٹ گئی اور اب ان کا مرتبہ ان کے اختیارات اور ان کا تکبر اور ان کی ناگزیریت دو پھٹ کے قطبے میں سمٹ کر رہ گئی آپ قبرستان کی شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی قبر کے سرحانے بیٹھ جائیں اپنے اردگرد پھیلی قبروں پر نظر ڈالیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں میرے پاس کتنا وقت باقی ہے آپ کو اس سوال کے جواب میں تاریخی سناٹا اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا آپ اسی طرح کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر بھی لگا لیا کریں آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے سوچئے کسی بھی ہسپتال کے بارے میں جسے آپ نے ریسنٹلی ویزٹ کیا ہوں کیسے لوگوں کا حجوم ہوتا ہے یہ لوگ بھی چند دن چند گھنٹے پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے بھاگتے لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے کہ یہ زمین پر ایڑی رگڑیں گے تو تیل کے چشمیں پھوٹ پڑیں گے ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ پاؤں مار کر زمین دہلا دیں گے اور ان کو بھی یہ گمان تھا کہ دنیا کا کوئی وائرس کوئی دراسیم اور کوئی دھات انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لئے عذاب بن گئی ان کے پاؤں ان کے ہاتھ ان کی آنکھیں ان کے کان ان کے جگر ان کا دل ان کا دماغ اور ان کی گردے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کڈنیز پھیل ہو گئی ہیں دل بند ہو گیا ہے دماغ میں سٹروک ہو گیا ہے لیور نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ اپنے تھنڈے گرم محلوں سے نکل کر ہسپتال کے بدبودار کوریڈورز کے مسافر بن گئے کتنا بھی اچھا ہسپتال ہو لیکن اس کی اپنی ایک بھو ہوتی جو وزٹ کر کے آتے ہیں ان کے کپڑوں میں بھی گز جاتی ہے آپ ہسپتالوں کی پرائیوٹ وارڈ اور مہنگے پرائیوٹ ہسپتالوں کا چکر ضرور لگایا کریں آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی ترین دبا خرید سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بے بسی کے عالم میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں کیوں آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا فلان شخص ایک ہفتے سے قومے میں ہے فلان شخص اتنے دن سے ہوش میں نہیں آرہا فلان شخص وینٹی لیٹر ہوئے ہے سنتے رہتے ہیں ہم سب نے یہ باتیں سنی ہیں نا ہم سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے شکرہ ہمارے ساتھ نہیں اور پھر ہم اپنی اسی دنیا میں بست ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں اور یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر ہسپتالوں میں پڑے ہیں آپ مریضوں کو دیکھیں پھر اپنے آپ کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت کی اس محلت کو مصبت یعنی پوزیٹیو طریقے سے استعمال کریں جو وقت آپ کو ملا ہے زیادہ سے زیادہ اچھے کام میں لگائیں آپ جیلوں کا چکر بھی لگایا کریں آپ کو وہاں ایسے سینگڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے ازاد پھرتے تھے یہ رات کے تین بجے کافی پینے نکل جاتے تھے یہ سردیوں کی یکھ تھنڈی رات ہے اپنے نرم اور گرم بستر پر گزارتے تھے لیکن یہ کسی دن اپنے ہیوانی جذبے کے بہکاوے میں آ گئے یہ کسی کمزور لمحے میں بہک گئے اور تیش میں ایش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی پاداش میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں آپ سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ضرور ملیں آپ ان سے مل کر محسوس کریں گے یا آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا ہم لوگ رقابت کے جذبے کو ایک لمحہ دینے کے لیے اپنی اناک و گنے کے رس کا ایک گلاس پلانے کے لیے ہم ایک منٹ کے لیے اپنی ناک کو دوسروں کی ناکوں سے بلند رکھنے کے لیے اور ہم دوسروں کی زد کو کچھلنے کے لیے بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں یعنی بعض اوقات دوسرے کے ریشنر بہیوئر کو یا بدتمیزی بداخلاقی کو پرداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی یعنی انسان اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ایسی مسئیبت پر فس جاتا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم جیل کی سلاخیں پکڑ کر اور اللہ سے معافی مانگ مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی آپ جیل کے قیدیوں کو سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بیویوں کو حسرتوں سے دیکھتے ہوئے دیکھئے جو وہ ملاقات کے لیے آتے ہیں فیملی ازر پر جا رہی ہوتی ہیں آپ ان کی کامتی ہی ان انگلیوں کو دیکھئے جو اپنے بچوں کے لمس کو ترس گئی آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھئے جنہیں آزادی کا احساس چکھے ہوئے کئی برس بیٹھ گئے آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان رت جگوں کی فصلیں بھی دیکھئے جو انہوں نے اپنی غلطی اپنی کتاہی اور اپنے جرم پر معافی مانگ مانگ کر رگائیں لیکن قدرت یہ فصل کٹنے پر راضی نہیں ہو رہی آپ ان لوگوں کو دیکھئے اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر یہ سوچئے آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں آپ بھی لالچ کے بہکابے میں آتے ہیں آپ بھی غرور اور تکبر کے مانٹ ایورسٹ پہ چڑھ جاتے ہیں آپ بھی رقابت کے نرغے میں آ کر دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کھیل بنا لیتے ہیں آپ بھی غیرت کے سیلاب میں الہج کر دوسروں کا خون پینے کا فیصلہ کرتے ہیں آپ بھی دوسروں کے مال کو اپنا بنانے کے منصوبے بناتے ہیں لیکن کوئی نادیدہ ہاتھ کسی دوست کی کوئی نصیحت اور حالات کی کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے یعنی کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی ہے یعنی کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو اس غلط کام سے پیچھے کر لیتے ہیں یا اللہ کا خوف اصل میں تو آپ کو روک لیتا ہے آپ باز آ جاتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ قدرت آپ پر خاص مہربانی کرتے ہوئے آپ کی خامیوں آپ کی کتاہیوں آپ کی غلطیوں آپ کی گناہوں اور آپ کے جرائم پر پردہ ڈال دیتی یہ آپ کو گماہیوں ثبوتوں قانون اور کچہریوں سے بچائے رکھتی لیکن آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چلاکی اور اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ چال سو بھراج ہیں جس سے اللہ تعالی نے قانون کی آنکھوں میں خواب جھونکنے کے لیے دنیا میں بیجا اور دنیا کا کوئی قانون ذابطہ آپ کو کبھی پکڑ نہیں سکے گا آپ کو قبرستانوں ہسپتالوں جیلوں میں بے گناہ معصوم اور انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے یعنی ضروری نہیں کہ جیل میں برے لوگ ہی جاتے ہیں بعض اوقات اچھے لوگوں پر بھی الزام لگ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام یہ لوگ کبھی کوئی ذابطہ کوئی اصول نہیں توڑتے تھے یہ اس قدر محتاط لوگ تھے کہ یہ آبیں زمزم بھی عبال کر پیتے تھے یہ دودھ دہی اور مکھن کے لیے اپنی بہن سے پالتے تھے دیسی مرگی کو شربہ پیتے تھے یہ ہمیشہ رات نو بجے سو جاتے تھے صبح پانچ بجے اٹھ جاتے تھے ان سے پوری زندگی کوئی بے تدالی کوئی غفلت سرزد نہیں ہوئی آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو آرام سے اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے جو اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے یا فٹ پات پر اپنی سمت میں جا رہے تھے اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی قانون کا احترام کیا یہ تھانے کے سامنے گزرتے ہوئے سر جھکا لیتے تھے اور نیلی پیلی ہر قسم کی یونی فارم کو سلام کر کے آگے جاتے تھے اور جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کا بھی احترام کرتے تھے اور جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگوا رکھی تھی لیکن پھر بھی یہ لوگ نا کردہ جرائم میں محبوس ہو گئے یعنی جو انہوں نے جرم نہیں کیا لیکن پھر بھی پکڑے گئے یہ بے گناہ ہونے کے باوجود قانون کے نہ کھلنے نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کھیرہ کاٹنے سے پہلے اسے ڈٹول سے دھوتے تھے لیکن یہ لوگ بھی ہسپتال کے مستقل مہمان بن گئے اور ایسے لوگ بھی جو فٹ پات پر دوسروں کی موت کا نوالہ بن گئے جو کسی آوارہ گولی کا نشانہ بن گئے یعنی گولی ماری کسی اور کو جاری تھی لگ گئی ان کو آکے یا ان کے سر پر کوئی تیارہ آگی رہا آپ ان لوگوں کو بھی دیکھئے اور اس کے بعد اپنے اوپر نگاہ ڈالیے سوچئے یہ تیارہ آپ پر بھی گر سکتا ہے دوسرے لینے سے کوئی گاڑی اڑھ کر آپ کے موٹر سائیکل آپ کی گاڑی پر بھی گر سکتی اور ڈاکٹر اچانک آپ کو بھی کینسر کا مریض ڈیکلیئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے دل کے اندر بھی اچانک درد کی ایک لہر دوڑ سکتی اور آپ کو کلمہ تک پڑھنے کی محلت نہیں ملتی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس محلت اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کریں اور کبھی کبھی جیلوں ہسپتالوں اور قبرستانوں میں بھی ایک گھنٹہ گزار لیا کریں کہ یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں گئے بغیر جہاں گئے بغیر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی محربانیوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے پڑھتے وقت کبھی آپ کو گھبراد محسوس ہو کبھی آپ کو یوں لگے کہ جیسے آپ بہت سی چیزیں کرنے ہی پا رہے لائف بہت رسٹرکٹڈ ہو گئی ہے تو کیا سوچ لیا کریں کہ الحمدللہ ابھی تک ہم زندہ ہیں قبرستان میں نہیں ہم بیمار نہیں صحت مند ہیں چل پھر سکتے اپنے کام کا آج خود کر سکتے ہم آزاد ہیں کیا سیکھا آپ نے اس سے کچھ آپ شیئر کریں کیا خیال آیا سن کر پڑھ کر بلکل اپنے اس وقت سے اپنے آج سے اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے لکھ لیجئے سبق کو جب کسی کا کوئی رویہ پریشان کرے جب کسی بات سے گھورا اٹھیں جب کوئی چیز بہت مشکل لگنے لگے تو سوچ لیں کہ ابھی میرے پاس زندگی کی نعمت ہے میرے پاس آزادی ہے میں صحت مند ہوں میں اپنے اس لمحے سے اس گھنٹے سے اس دن سے اس وقت سے خوب خوب فائدہ اٹھا لوں جب آپ مصبت کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ منفی سوچیں دور ہو جائیں گی جب شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور ناشکری دور ہوگی تو دل کو قرار آ جائے گا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے جی بلکل کچھ پتا نہیں کل زندگی ہے یا نہیں تو اپنے اس فیصلے پر ریگریٹ نہیں کریں اپنے اس فیصلے پر ریگریٹ نہیں کریں بلکہ شکر ادا کریں جی اور بلکل موت کا وقت مقرر ہے اور ہم زبالی کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دو نعمتیں ایسی جس سے اکثر لوگ غافل ہیں صحت اور فراغت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی جس سے اکثر لوگ غافل ہیں صحت اور فراغت ہیں خوش رہی اور اپنے فیصلے پر شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اللہ نے اپنے کتاب کے لئے شنطی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ